اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا حال ہے مہم الحمدللہ میرا جب سے سوال ہے کہ انڈیا میں جمہو کشمیر میں ایک بریج تمیر کیا گیا جس کی جو انچائی ہے وہ پانچ سو آٹھ میٹر ہے پاکستان کے ریلوے نظام کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی در سٹرینڈ کرتا ہے اس کی نسبت پاکستان کا ریلوے نظام نیس سو آٹھ میں بہت اچھا تھا اور وہ لوگ مسالے دیتے تھے باہر کے لوگ پاکستان کے ریلوے کی مسالے دیتے اور آج کے دور میں انڈیا تو ہم سے بہت زیادہ آگے چلا گیا ہمارے ریلوے نظام بہت گندہ ہے ہم تو بلکل پیچھے ہیں ریلوے نظام میں بلکل ہی پیچھے جا چکے ہیں اب تو چار مہینے میں اور ہی پیچھے جا چکے ہیں جو ہم اوپر جا رہے تھے نا وہ بلکل لیچے جا رہے ہیں اور انڈیا کی حکومت جو ہے نا وہ ایک ساتھ دیتی ہے ہر قسم کا تہندلی ہر کوئی کرتا کریپشن ہر جگہ ہوتی لیکن دیکھا جائے نا تو آپ جہاں بھی جائیں پ ہوتی اور ہم صرف نیچے جا رہے ہوتے ہیں پاکستان کے ریلوے کی بات کی جائے تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں جو انگریز ریلوے سٹیشن بنا کے گئے تھے جو پٹنیاں بنا کے گئی ہیں ابھی تک سٹیل ہوئی ہیں اب کو پتہ اس پر ورک بھی نہیں ہو رہا اس پر جو بنی ہوئی ہیں ان پر ورک نہیں ہو رہا تو ہم کیسے گے سکتے کہ کوئی نیم پہنے کی چیز انڈیا نے اپنی ریلوے نظام کو کس طرح بہتر کیا آپ کو بتا ہے یہ ساری چیزیں گورنمنٹ پہ ڈ ہر سیاسی جماعت کے پاس کوئی نیم پوسٹ ہے لیکن وہاں ایک حکومت ہے وہاں کی پبلک اپنی حکومت کے ساتھ ہے وہاں یہ کرپشن ہوتی ہے وہاں بھی لیکن جس طرح ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس طرح وہاں نہیں ہو رہا وہاں اس طرح چیزیں نہیں ہو رہی وہاں دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا سہولتی کیا سہولتیں فسلٹیز ان کو کیا دینا چاہیے ہیں لیکن ہم لوگ یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ صرف واپس میں لڑ رہے ہیں ہم ملک کا نہیں سوچ رہے ہیں سڑکیں خراب ہو رہی ہیں یا تو پھر ریلوے کر کے کہنا یہ سڑکیں خراب ہو رہی ہیں انہوں نے ریلوے سٹیشن یا پٹریاں بنا کے کیا کرنا ہے یا تو سڑکیں نہیں بن رہی دیکھیں اگر لوکل سفر کی بات کرتے تو انڈیا میں لوکل سفر زیادہ آتا ہے اس کمپیرڈ تو پاکستان ٹھیک ہے ٹرین سے ہوتا ہے وہ ادھر آپ نے ویڈیوز بھی وائرل دیکھیں ہوں گے جس میں دیکھم دکھی ہو رہی ہوتی ہے لوگ چاڑے ہیں ریلوے کے اب انہوں نے اپنی مام کے لیے سہولتے تیار کرنے کے لیے ریلوے ٹریکس اور بچھانا شروع کر دیا ہے دیکھیں وہ ڈیفینیٹلی جب پاکستان میں بھی ایک اچھا ریلوے سٹیشن بنائیں گے ایک اچھی ریل تیار کی جائے گی اس کو پڑے یا ہمارے کیا ہوتا ہے جو آنسے سال ڈیڑھ پہلے کیا ہوا سلنڈر پھٹا سلنڈر کی اجازت تھی اندر لوگ کیسے سفر کریں جب ہمارے پیر پٹریاں جو ہوتی ہیں وہاں سے ریل ہوتی وہ سائیڈ پر چلے جاتی کو پٹریاں نہیں صحیح بنی ہوتی ان پر ورک نہیں ہوا ہوتا ہوتا ہے اندرے سالوں تک تو لوگوں کو اپنی جانوں کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ ریلوے سٹیشن جب آپ بنائیں گے نہیں آپ ان پر ورک نہیں کریں گے تو یہاں پاکستان میں کون ریلوے سسٹم ختم کر دینا چاہیے کیونکہ آپ تو بسی چل رہی ہیں اور انڈر سٹی بسی چل رہی ہیں آپ باہر ایئر استعمال کر لیں ریلوے مجھے لگتا ہے ریلوے سسٹم کو ختم کر دینا چاہیے جس طرح سے ہمارے ریلوے کے حالات چل رہے ہیں آپ ریلوے سسٹم کو ختم کرنے کی بات کرتی ہے انڈیا کی جو آبادی ہے وہ ہم سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور ان کی ساری وام لوکل سفر کرتی ہے ٹرینوں میں تو ہماری اب آبادی بھی ان سے کام ہے ہمیں اپنے ریلوے نظام کو اور اچھا کرنا چاہیے جس کی نسبت ہم نے دیکھا جگہ جگہ سے ریلوے ٹریک اٹھا دی جا رہے ہیں ریلوے نظام کچھ ہائی نہیں ٹرین آتی ہے گھنٹے بعد آتی ہے دو گھنٹے بعد آتی ہے ٹائمنگ ہوتی ہے اس کے دس گھنٹے بعد آتی ہے کیا کہنا چاہیے ایکشلی ہماری عوام جو پاکستان کی عوام ہے وہ اس وقت بہت زیادہ conscious ہو چکے گاڑیوں کے لے کے آپ اگر دیکھیں گے تو گاڑیاں زیادہ import ہو رہی ہیں حالانکہ انڈیا کی بنسبت ہمارے ملک میں گاڑیاں زیادہ import ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ریلوے سسٹم کے لیے مطلب وہ اتنا کریز بھی نہیں کر رہے اور جو بہت زیادہ ہماری میڈل لیول لوگ ہیں وہ بسز کو استعمال کر لیتے ہیں ہمارے پاکستان میں بسز کا انتظام اور بسز کا نظام بہت اچھا ہے جیسے کہ آپ ڈیوو یوز کر لیں بلال ڈریول فیصل موورز بہت اچھا بس سرویس سسٹم دے رہا ہے اس وجہ سے لوگ زیادہ تر میرا خیال ہے پریفر بھی نہیں کر رہے تو میرا خیال ہے جہاں پر پاکستان اپنا اتنا زیادہ بجٹ ریلوے سسٹم پر لگا رہا ہے وہ اگر اپنی بسز کو اور بائیئر کو ذرا سستہ کر دے تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا سسٹم چل سکتا ہے ہمیں اس کے امپروف کرنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جس کی وجہ سے مارا ریلوے انتظام اچھا ہو سکے بہتر ہو سکے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ریلوے کے جو عملہ ہے اس کو نہ تھی کرنا پڑے گا جو کرپشن ہوتی ہے وہ آپ پاکستان کے ہر نظام میں کرپشن ہوتی ہے ریلوے کے نظام میں کرپشن ہوتی ہے ٹرینیں اتنی لیٹ ہوتی ہیں اور جو آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں انہوں نے ایسی ایسی سڑکیں منائی ہیں جمہو کشمیر میں انسان پاکستان میں کھڑا ہو تو ان سڑکیں ساری چیزیں نظر آتی ہے اور پاکستان کے ازاد کشمیر میں چلے جائیں تو نظام اتنا اچھا نہیں ہے سڑکیں اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی اس طرح ہیں اچھا اگر میں بات کروں کہ لوکل سفر کی تو انڈیا میں جتنا بھی لوکل سفر ہے وہ سارا ٹرین کے ذریعے ہوتا ہے اور ہمارے لوکل سفر جو ٹرین کرنے کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہے ٹرین آ رہی ہے دس گھنٹے بعد آ رہی ہے بارہ گھنٹے بعد آ رہی ہے اور جہاں تک ریلوے کے ٹریک بیچے تھے اکثر جگہوں سے ٹریک بھی اٹھا لیے گئے ہیں اس کا آپ ذمہ دار کس کو ٹھراتے ہیں اس کا ذمہ دار میں آنے والے حکومتوں کو ٹھراتا ہوں اور جو وزیرے ریلوے ہوتا ہے اس کو ٹھراتا ہوں اپنے بندے بڑھتی کر دیا اپنی طرح چل دیا ہر جو ریلوے ٹریک بہت ختم کر دیا اور جن پر چلتی ہیں اور ننکانہ صاحب ہو گیا یہ سرگودہ والی طرف ہو گیا یہ کھوڑا والی طرف ہو گیا جو ریلوے ٹریک کے دوسرے علاقے تھے جہاں پر انیس سو ساٹھ پچاس میں اچھی ریلوے چلتی تھی وہاں پر اب ریلوے کم جاتی ہے اور جانے سے بھی ڈرتی ہے کیونکہ اتنا اتنا پانی کھڑا ہوتا ہے اس میں سے ٹریک ڈوبا ہوتا ہے اور دھنگ لگی ٹریک کو ٹوڑ گیا ٹریک کا بیلنس خراب ہو گیا اس وجہ سے نا دیلوے ریل چلانے بھی بہت مسئلہ آتا ہے اچھا تو انڈیا نے اپنے نظام کو کس طرح بہتر کیا علاقے ان کی جو عوام ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے انڈیا نظام ہے جہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اب پاکستان نے میں یہ بات ٹوپک سیٹ کے پر میں بتاتا ہوں پاکستان نے فرانس سے تیل لینا تھا اور یہ امریکہ کی وجہ سے انہوں نے تیل نہیں لیا انڈیا نے تیل لیا پریشر ہونے پر بھی یورپ کے ساتھ ملکوں نے چھ ملکوں کی تیل لے لیا صرف پاکستان نے جنہوں سستہ تیل نہیں خرید سکے اپنی عوام کو فیدہ نہیں پچایا اس طرح جو انڈیا کا نیو دلی کا میٹرو کا نظام ہے پاکستان میں لاہور میں صرف میٹرو ٹرین ستائیس کلومیٹر ہے ٹرین تقریباً ساڑھے تین چار سو کلومیٹر ہے انڈیا نے اپنے نظام کو کس طرح بہتر کیا آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا نے جیسے آپ نے دیکھا یہ پاکستان میں نظام کیسا ہے نیچے جا رہا ہے نا انڈیا کمپرومائز ہوتا ہے ہر چیز میں کمپرومائز ہوتا ہے کورسی کی فکر سب کو ہوتی ہے دھاندلی ہر جگہ ہوتی ہے دھاندلی ہوگی کرپشن ہوگی جو بھی وزیراعظم آیا وزیراعلا آیا سب نے ایک دوسرے کو کھانا ہوتا ہے وہاں پہ کرپشن ہوتی ضرور لیکن کام بھی ہوتے ہیں بہت سی جگہیں ایسی ہیں انڈیا کی نامور جگہ ہیں جن پہ انہوں نے کام کروائے ہیں اور انڈیا کے حکومت نے اوپر گئی ہے اور ہم ہمیشہ پیشے ہی رہیں گے جو کچھ مرضی ہو جائے اچھا سر میں آپ سے بات کروں لوکل سفر کے حوالے سے تو لوکل سفر دیکھا جائے تو انڈیا میں زیادہ ہوتا ہے بنسبت پاکستان کے ٹرینز کا سفر آپ نے دیکھا ہے ویڈیوز اکثر وائرلز ہوتی ہیں جن میں کم دکھی ہو رہا تھا ہے انہوں نے اپنے ریلوی نظام کو اس قدر بہتر کیا عوام کو ریلیو دینے کے لیے ہم ادھر ریلیو دینے کے لیے کیا کریں ایسا کچھ اقدام اٹھائے جائیں ہمارے ریلوی نظام کا آپ نے دیکھا ہے ہم بیٹھتے ہیں ٹرین کا انتظار کرتے ہیں دس گھنٹے بعد ہماری ٹرین آتی ہے حالانکہ ہم لوکل سفر نہیں کر رہے اگر ہم یہی اس کو لوکل سفر پر لے کریں اگر بار بار ٹرین کو آنا آنا پڑے تو وہ مشکل پیدا کرے گی تو انڈیا میں لوکل سفر سالہ ٹرینز سے ہو رہا ہے اس حوالے سے کچھ بتائیں انڈیا کا لوکل سفر جو ٹرینز سے ہوتا ہے ان کو سہولیات بھی مویا کی جاتی ہیں ایک ٹائمنگ ہوتی ہے ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے اگر ہماری ٹرین پانچ بجے آنی ہے نا تو وہ دس بجے آئے گی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے تو دوسری ہمارا ریلوی نظام ویسے ہی خراب ہے کہاں ٹھیک ہوتا ہے جو بھی حکومت آتی ہے وہ بس اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی یا چیزیں بیچ رہی ہوتی ہے وہاں پہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو نمائع کر دیتے ہیں سب کو دکھا دیتے ہیں وہ چیزیں نیوز پہ نہیں چاہ رہی ہوتی وہ دبا رہے ہوتے ہیں کہ ہم خراب نہ ہو جائیں یا ہم زیادہ وائرل نہ ہو جائیں کچھ گروبت وہاں پہ بھی ہے یہ نہیں کہ نہیں گروبت وہاں پہ بھی ہے ہر ایک چیز ہے جیسے ہمارے ملک میں ہے وہاں پہ بھی انڈیا میں بھی ہے لیکن وہ ایک طریقے اور لیول سے چل رہا ہوتا ہے جب آپ ٹائم سے ٹائم ٹیبل سیٹ کریں گے تو ہر چیز سیٹ ہو جاتی ہے جب آپ ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہوگا آپ کا تو کیسے ٹھیک ہوگا ہمیں کون سے ایسے دامال اٹھانے چاہیے اپنے ریلوے کے لیے کہ ہم بھی اچیومنٹ لاسکے اپنے ریلوے میں ترقی لاسکے کوئی ملک ہے کہ عوام کو ریلیوز دے سکیں ہم عوام کو کیا ریلیوز دیں گے گورنمنٹ اپنے ہی اشاروں پہ چل رہی ہوتی ہے ایک کہتا ہے مجھے دو تو اتنا حصہ دوسرا کہتا ہے مجھے ہی اتنا حصہ دو تو ہماری گورنمنٹ تو یہ حصوں میں چل رہی ہوتی ہے ابھی کل پرسوں کی ایک ویڈیو ویرل ہوئی ہے کہ ہمارے پاکستان کی ٹرین جو ہے انکانوی ہے کہ بزنس ہے اس میں مجرع ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کیا ہمارے پاکستان میں ہونی چاہیے ہمیں کون سے ایسے اقدام اٹھانے چاہیے کہ جس کی نسبت ہم بھی ایسے بریج تمیر کریں انڈیا کے انڈیا کے کمپیریزن میں ہم دوسرے کنٹریز کو ریلوے ملک کے ریلوے سیشن میں ہم بیٹ کر سکیں میں نے تو بس ایک بات کہہ رہی ہوں کہ میرا خیال میں تو ریلوے سسٹم ہونا نہیں چاہیے ریلوے سسٹم ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ملک کی معاشیت میں اور اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کون سے ایسے اہم دمات اٹھانے چاہیے جس میں ہم انڈیا کو کمپیٹ کر سکیں تو اگر آپ دیکھیں وہاں پر ایڈوکیشن کے معاملے میں پاکستان میں اور ان میں ہمارا بہت زیادہ مقابلہ ہے مطلب پاکستان میں اتنی ایڈوکیشن لیول سسٹم جو ہے وہ ہمارا اچھا نہیں ہے جدنا یہ میرا خیال ہے انڈیا میں ہے تو میرا خیال ہے بہترین اقدام وہاں سے لینے کی بجائے ہمیں اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو زیادہ بیٹر کر لینا چاہیے تو پھر ایسے کئی ریلوے ڈریک ہمارے سٹوڈنٹس ہی دمیر کر جائیں گے ہمیں کون سے ایسا ایک دامال اٹھان جی آپ کی نظر میں کہ ہم بھی اپنی ریلوے لائنز کو بہتر کر سکیں پہلے نمبر پہ تو ہماری سیاست دان اچھی ہو جائے آپ اس میں طریقے سے چلے تاکہ ملک کا فائدہ ہو تو ہمیں ہر چیز پہ نظر رکھنی چاہیے صرف ریلوے اسٹیشن یعنی ملک کے دوسرے لوگوں کو وہ ٹیلنٹ کو وہ ہر چیز کو پرموٹ کریں اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے ہمیں بھی دوسرے ممالک سے سیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے ہماری اکانومی کیسے اچھی ہوگی ہم یہ اپنے ملک میں ہر چیز بہتر کیسے کریں گے بس یہی کہنا چاہوں گے اور وہ پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہے انڈیا کے جو حکمرانوں نے اپنی اکنومی کلاب نے حالت کو کس طرح بہتر کیا آپ کی نظر میں وہاں کی اپنی چیزوں کو زیادہ پرموٹ کیا دیکھا جائے وہاں گاڑیاں خود بنائی جاتی ہیں آئے دنوں نے اتنی یونیک قسم کی گاڑیاں بنائی کل بھی ایک گاڑیاں تھوڑے در پہلے لونچ کیا ہمیں ہندرہ 15 لیکس میں لیکٹرک ہوگی آپ نے دیکھی وہ کتنی مزے کی گاڑیاں تو آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں کیا کریں ہم چودہ گز پہ ایک نگمہ تیار کر دیتے ہیں وہ اپنے پترہ گز پہ انہوں نے اتنی مزے کی گاڑی تیار کر دی یہی فرق ہے یہی اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے اچھا دیا اینڈ پہ ہمارے ٹوپی کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیے دونوں مالک کی طرف سے ہو جیو دونوں مالک انڈیا کے لوگ بھی اچھے پاکستان کے لوگ اچھے ہیں بس ہر ملک کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے کوئی بھی ملک بورا نہیں ہوتا یہاں کے حکمرانوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے ملک کو کس طرح لے کے چلنا ہے تو بس میرا یہی پیغام ہے کہ خوش رہے جیتے رہے اور دوسروں کو بھی جینے دے شکریہ میرے شکریہ